حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی ماں باپ کی دعاوں کا بہن بھائی کی دعاوں کا انتظار کرتا ہے کوئی دعا مانگیں سونی کر کے اب آپ یقین کریں کہ وہ ایک خاص رسم ہے پیروہ نے بھی دعائیں رات لی ہیں وہ پکی رٹی رٹائی کے سٹ ہیں اور قبر پر فاتح پڑنے والوں نے بھی چونکہ ہمیں تو توفیق نہیں نا کہ ہم کوئی دعائیں دو چار ماہ سورہ دعائیں جو قرآن و سنت میں آئیں وہ یاد کرنے تو ہم نے تو ڈیونٹی لگائی ہوتی ہے کہ فلان صاحب آپ نے دعا مانگنی اور خدا نہ خواستہ کر امام صاحب چلے جائیں جنادے کی تکمیل کے بعد اور وہ قبرستان نہ آئے تو پھر تو شاید پرچنگاں ڈالنی پڑھیں کہ دعا کھنگ رہیں زاؤگ نہیں لیکن حضرت ععف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسلام تمہیں حضور دعا مانگتے قبر پر کڑے ہو حضرت طلح بن بڑا کی قبر پر پتہ نبی پاک نے کیا دعا مانگی حضور فرمانے لگے میرا طلح اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہے جب میرا یہ غلام تجھ سے ملے نا تو مالک یہ بڑا کمزور ہے یہ بڑا میٹھا ہے بڑا پیارا ہے اے اللہ جب میرا طلح تجھ سے ملے تو اس سے ذرا مسکر آکے ملنا